اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ خیلیت سے ہوں گے میں ہوں محمد ساجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاٹ ویڈ ساجد علی ویورز آج جس ڈاٹ پہ پوائنٹ پہ لکھتے پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ صبر سے مطلب لگے انسان کو ہر حال میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے صبر کے امتحان میں ثابت قدم رہنا چاہیے کیونکہ صبر کا عجر بہت ہی بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کسی نہ کسی سبب کے ذریعے نجات دیتا ہے آپ کو ایک حقائط سناتا ہوں ویورز ایک عورت کو صبر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے آزمائے ہر سال اللہ تعالیٰ اسے اولادِ عرینہ سے نوازتے مگر چل ماہ بعد اس کے گلستان سے یہ پھول مرچھا جائے اس کی گھوٹ پھر خانی ہو جاتی ہے اس بے قسمان کے یکے بعد دیگرے بیس بچے اس کا خونے جگر کر کے تاوے جدائے دے گئے آخری بچے کے فور ہونے پر اس کے غم کی آگ پھڑک ہو گیا آدھی رات کو زندہ لاش کی طرح ہکی اور اپنے خالق و مالک کے سامنے سرسجدے میں رکھ کر خود ہو گئے اپنا سارا غم اور اپنے جگر کا خود مناجات میں پیش کیا اے کوہم اگا کے مالک تیریس گناہگار بندی سے کیا تقصیر اس سال میں نوہینے خونے جگر دے کر اس بچے کی تکلیف اٹھاتی ہے جب امید کا درخت پھن لاتا ہے تو شرف چند ماہ اس کی بہار دیکھنا نسی میرے بال میں بیس پور کھلے ہیں مگر میں نے سیر ہو کر ایک کی بھی دین نہ کی آئے دین مجھے گم کی ہول لگی رہتی ہے میرا کوئی بچہ پر وان نہ چاہے اے دکھی دلوں کے بیت جاننے والے مجھ بے نواب پر اپنا لطف و کرم فرما دکھ درد کی ماری کو روتے روتے اونگ آگئی پاک مجھ نے ایک شگفتہ پر بہار چمن دیکھا جس کے اندر وہ سیر کر گئے سونے اور چاندی کی اٹھوں سے بنا ہوا ایک محل نظر آیا جس کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا باغات اور دجلیات سے یہ عورت خوش اور بے خود ہو گئی محل کے اندر جا کر اس عورت نے دیکھا کہ اس میں ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں اسے وہاں اپنے سب کھوئے ہوئے بچے مل گئے جو اسے دیکھ کر کھل کھلا کر ہس پڑے پھر اس نے ایک محبت بھری آواز سوئی کہ تُو نے جو بچوں کے مرنے پر صبر کیا تھا یہ اس کا آج ہے خوشی کی اس نہر میں اس کی آنکھ کھل گئی جب وہ خواب سے بیتار ہوئی تو اس تک تمام ملال جاتا رہا اس عورت نے مال کے حقیقی کے بارگاہ میں بھیگی ہوئی آنکھوں سے عرض کیا اے ناہی اب اگر اس سے بھی زیادہ تو میرا خون بہا دے تمہیں راضی ہے اب اگر تُو مجھے سینکڑوں سال بھی اسی طرح رکھے جس طرح میں اب ہوں تو کچھ کم نہیں ہوں یہ انامات تو میرے سب سے کہیں زیادہ اس نے سمجھ لیا کہ چند روزہ زندگی کے بعد اس سے بہت اچھا ٹھیکانہ ملنے والا ہے ان چند دن کے فراد کے بعد میری اپنے بچوں سے دائم ہی مولاتا تھا یہ اس کے سب کا ایک آج ہے جو اسے خواب میں دکھائے گی سبر تُو وہ بھی ورس کر ہی رہتی اس کے سبر پہ جو اسے سلح ملنا تھا اسے خواب میں دکھائے گیا یہ حقائط کا ایک رنگ دیکھ کر ہم بات ہمارے سمجھنے کے لئے کہ ہمیں اپنے سبر کا سابت قدم رہنا سبر کے امتحان میں ہمیں سابت قدمی کا مظاہرہ گا اور سبر کا آج ہے اس جہان میں بھی اس جہان اس پوائنٹ پہ ڈاٹ پہ ڈاٹ پہ ڈاٹ پہ سوچی گا اور اپنی رائے گا اسہار کی جیئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ تیکیو